آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے زیادہ پانچ امیر ترین کرکٹرز کے بارے میں نمبر پانچ ریکی پونٹنگ دوستو ریکی پونٹنگ جو کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے بہترین بیٹس مین کے ساتھ ساتھ بہترین سابق کپتان بھی رہ چکے ہیں انہوں نے تین سو چوبیس میچوں میں آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے ساتھ اپنی کپتانی کی قیادت بھی سنبھالی جن میں دو سو بیس میچوں میں انہوں نے کامجاب فتح حاصل کی انہوں نے کرکٹ ہسٹری میں اٹھائیس ہزار سکور بنائی جن میں ستر سینچریاں بھی شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ ریکی پونٹنگ کا نام دنیا کے سب سے زیادہ رنس کرنے والے کھلاریوں میں شامل ہے دوستو یہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو تین ورلڈ کپ میچ بھی جتوا چکے ہیں ان کی ٹوٹل نیت ورث سو ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی لگ بگ تین ہزار کروڑ روپے بن جاتے ہیں ان کی اس دولت کا ایک برا حصہ کرکٹ ٹیم آسٹریلیا اور ایک لیگ کی طرف سے کھیلنے پڑایا ہے ان کے پاس آسٹریلیا کے شہر میلبرگ کے ایک پوش علاقے گولڈن مائل آف برنگٹن میں ایک بہت پیارا گھر بھی موجود ہے بہارت کے سابق کپتان مہندرہ سنگ دونی اپنے دھواندار بلے بازی اور اپنے چھکے مارنے کی ٹکنیک ہیلیکوپٹر شوٹ کی ورہ سے جانے جاتے ہیں دونی دوہزار آٹھ سے دوہزار سترہ تک انڈین کرکٹ ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں مہندرہ سنگ دونی سالانہ اپنے کرکٹ بارڈ سے دو میلین امریکی ڈالرز کماتے ہیں اس کے علاوہ یہ انڈین پریمیم لیگ یعنی آئی پیل کی ایک ٹیم چننائی سوپر کنگ میں کپتانی کے طور پر کھیل رہے ہیں دوستو دونی کے اس ٹائل کی وجہ سے انہیں کیپٹن کول بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر میں اٹھارہ ہزار رنس بنائی ہیں جن میں ان کی سولہ سینچریوں بھی شامل ہیں آج ان کی ٹوٹل نیٹ ورث ایک سو پچیس ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تین ہزار سات سو پچاس کروڑ روپے بنتے ہیں ان کا شمار ان لوگوں میں جاتا ہے جن کے پاس ہیوی بائک کی سب سے زیادہ کولیکشن موجود ہے ان کے پاس ان کے گھر میں ایک سو سے زائد سوپر بائک بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی ترین بائک کونفیڈیریٹ ایکس ون تھری ٹو ہیلی کیٹ بھی موجود ہے نمبر تین پاکستانی ہینڈسوم اینڈ سوپر سٹار کرکٹر شاہد افریدی جو کہ دنیا کے سب سے مشہور کرکٹر ہیں دوستو جہاں بھی چھکے اور چوکوں کا ذکر کیا جائے وہاں شاہد افریدی کو یاد کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو بار بار چھکے اور چوکے لگانے کی وجہ سے بوم بوم افریدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز سترہ سال کی عمر میں ہی کر لیا تھا دوستو شاہد افریدی اس وقت مشہور ہوئے جب انہوں نے دنیا کی سب سے تیز ترین سینچری بنانے کا ریکارڈ بنایا تھا انہوں نے ایک سو دو رنز صرف سینٹیس بالز میں بنائے اور یہ ریکارڈ سترہ سال تک قائم رہا اگر آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تیز ترین سینچری کا یہ ریکارڈ افریدی کا کس نے توڑا تھا تو کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیے گا شاہد افریدی کی ٹوٹل نیٹ ورث ایک سو پچاس ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی چار ہزار پانچ سو کروڑ روپے بنتے ہیں افریدی کی اس دولت کا ایک بڑا حصہ برینڈ انڈورسمنٹ انویسمنٹ اور دوسری انویسمنٹ سے آیا ہے کرکٹ میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آج یہ پاکستان میں موڈلنگ بھی کر رہے ہیں دوستو شاہد افریدی اپنے کزن جوید افریدی کے ساتھ پاکستان سوپر لیگ کی ایک ٹیم پیشاور ظلمی کے بھی آنر ہیں افریدی پیپسی، ہیڈ اینڈ شولڈر اور موبلنگ کی اشتیارات میں بھی کام کر چکے ہیں اگر ان کی کار کولیکشن کی بات کی جائے تو ان کے پاس ایک لینڈ کروزر پرادو ایک بینٹلی کونٹینینٹل اور ایک پوشے پینامرا بھی مجود ہے دوستو دنیا کے سب سے امیر ترین کھلاڑیوں کی لسٹ میں انڈین کرکٹر ویراد کولی کا نام دوسرے نمبر پر آتا ہے اور یہ کتنے امیر ہیں آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج ان کے انسٹراغرام پر دو سو پچاس ملین سے زائد فولورز موجود ہیں اور یہاں پر کسی بھی برینڈ کی پوسٹ لگانے کا ویراد کولی آٹھ اشاریہ نو بہارتی کروڑ روپیہ چارج کرتے ہیں ویراد کولی نہ صرف انڈیا کے بلکہ دنیا بر کے مشہور کھلاریوں میں سے ایک ہیں جو کہ دا کنگ کے نام سے جانے جاتے ہیں دوستو ویراد کولی نے اپنے کیریر کا اگاز انڈر نائنٹین میں ہی کر لیا تھا اگر سکور کی بات کی جائے تو ویراد کولی اپنی شاندار بیٹنگ کے ساتھ اب تک پچیس ہزار رنس کر چکے ہیں جن میں ان کی اسی سینچریاں بھی موجود ہیں ان کی ٹوٹل نیٹ ورث دو سو بیس ملین ڈالرز ہے دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویراد کولی صرف کرکر سے ہی کماتے ہیں تو آپ گلت ہیں ویراد کولی فوٹبول کلب ممبئی سیٹی کے بھی مالک ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کے پاس گاڑیوں کی ایک لمبی کولیکشن بھی موجود ہے ان کے پاس اوڈی اے ایٹ ایل اوڈی کیو ایٹ اور ایک اوڈی آر ایس سیون بھی موجود ہے کیونکہ یہ خود انڈیا میں اوڈی کے سب سے بڑے برینڈ ایمبیسٹر بھی ہیں نمبر ایک سچن ٹنڈالکر جنہیں گورڈ آف کرکٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو سچن ٹنڈالکر کرکٹ کی دنیا کا سب سے برا نام ہے ان کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ سو سینچریاں بنانے کا ریکارڈ موجود ہے اس کے علاوہ ان کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ رنس بنانے کا ریکارڈ بھی موجود ہے انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی شاندار بلے بازی کے ساتھ پینتیس ہزار رنس بنائے انہوں نے اپنے کیریئر کا ایک لمبا عرصہ انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ گزارا جس میں انہوں نے بہت شہرت اور پیسہ کمائیا سچن ٹینڈولکر بہت سی کمپنیوں کے مالک بھی ہیں اور بہت سی کمپنیوں کو سپانسر بھی کرتے ہیں آپ سچن ٹینڈولکر کے امیر ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انڈیا میں بکنے والی چند پہلی فراری کاروں میں سے ایک سچن ٹینڈولکر نے خریدی تھی جب ان کی عمر صرف پچیس سال تھی اس کے علاوہ یہ بی ایم ڈبلیو گاری کے بھی بہت شکین ہیں آج ان کے پاس دس ملین ڈولرز کی لکشری گاریاں موجود ہیں جن میں فراری تری سکسٹی موڈینہ ایک نیسان جی ٹی آر اور بی ایم ڈبلیو آئی ایٹ اور اس طرح کی اور بھی بہت سی لکشری گاریاں موجود ہیں ان کی ٹوٹل نیٹ ورث دو سو ستر ملین ڈولرز ہے موسیقی